بہت سمیں پہلے کی بات ہے رامپن نام گاؤں میں نینہ اور سنینہ اپنی ماں کلاوتی کے ساتھ ایک چھوٹے سے قرائے کے گھر میں رہتی تھی کلاوتی بہت محنت سے خیتوں میں مزدوری کرتی تھی تب جا کر وہے اپنی دونوں بیٹیوں کو دو سمیں کا خانہ خلا پاتی تھی لیکن دھیرے دھیرے کلاوتی کی طبیعت خراب رہنے لگی اور ایک دن اچانک شام کو خیتوں سے مزدوری کر کر گھر واپس آتی ہے تو وہے بے ہوش ہو جاتی ہے اپنی ماں کو بے ہوش دے کر نینہ اور سنینہ بہت زیادہ گھپرا جاتی ہے کچھ سمیں بعد کلاوتی کو ہوش آتا ہے تب ہی سنینہ کہتی ہے کیا ماں آپ نے تو ہماری جان ہی نکال دی تھی آپ کے سوا ہمارا اس دنیا میں ہے ہی کون میں کتنے دن سے دیکھ رہی ہوں آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہ رہی ہے آپ کو ڈوکٹر کو دکھانا چاہیے نینہ سنینہ میری پیاری بچیوں اب ڈوکٹر کو دکھانے کا سمیں نہیں رہا میرا اوپر جانے کا سمیں آ گیا مجھے ماف کر دو میری بچیوں اب میں تمہارے ساتھ اور نہیں رہ سکتی لیکن میری جانے کے بعد تم دونوں اکیلی نہیں رہوگی آج میں تمہیں تمہارے پتا کے بارے میں بتاتی ہوں پاس والے ہی گاؤں میں تمہارے پتا اپنی دوسری پتنی بینیتا اور اپنے بیٹے کرشنا کے ساتھ رہتے ہیں تم دونوں وہاں چلی جانا اور اپنے پتا کو اپنی آپ بیتی بتانا وہے اتنے بھی کٹھور نہیں ہے کہ تمہیں اپنے گھر میں رہنے کی جگہ نہ دے میری بچیوں ایک دوسرے کا خیال رکھنا کلاوتی بس اتنا ہی کہہ پاتی ہے اور تب ہی کلاوتی کی مرتی ہو جاتی ہے اپنی ماں کی مرتی کے بعد دونوں بہنیں بہت فوٹ فوٹ کر روتی ہیں نہیں ماں ہمیں آپ کی ضرورت ہے اپنی آکے کھولیے نہیں ماں آپ ہمیں اس طرح سے کلت چھوڑ کے نہیں جا سکتی ماں ہم آپ کے بینے نہیں رہ سکتے ہمیں آپ کی ضرورت ہے ماں اپنی آکے کھولیے اپنی آکے کھولیے اس طرح دونوں بہنیں بہت فوٹ فوٹ کر روتی ہیں اور کچھ سمیبات اپنی ماں کا دہا سنسکار کر دیتی ہیں اپنی ماں کا دہا سنسکار کرنے کے بعد وہ اپنے پتا کے گھر جانے کے لیے نکل جاتی ہیں اور کچھ ہی سمیے میں اپنے پتا کے گھر پہنچ جاتی ہیں اور وہاں جا کر انہیں سب بتاتی ہیں یہ سب سن کر رام پرکاش کو بھی دکھ ہوتا ہے لیکن وینیتہ نینہ اور سنینہ کو دیکھتے ہی آگ ببولہ ہو جاتی ہے تب ہی رام پرکاش وینیتہ سے کہتا ہے دیکھو بھاگ دیوان جب تک کلاوتیں جندہ تھی تب تک تو میرے بیٹیاں میرے پاس نہیں تھی لیکن اب میں اپنی دونوں بیٹیوں کی جمعیداری اٹھانا چاہتا ہوں کرپیا کر کے انہیں اس گھر سے دور مت کرو دیکھو جی میں ان دونوں منحوس لڑکیوں کو اپنے گھر میں رہنے کی انومتی تو دے دیتی ہوں لیکن ان دونوں منحوس لڑکیوں کو جس طرح سے میں رکھوں گی انہیں اسی طرح سے رہنا ہوگا اگر بیچے میں آپ نے کچھ بولا اور ان کے اوپر فالتو پیسے خرج کیے تو میں اپنے بیٹے کرشنا کو لے کر مائی کے چلی جاؤں گی اور کبھی واپس نہیں آؤں گی پہلے ہی سوچ لینا رام پرکاش ونیتہ کی اس شرط پر تیار ہو جاتا ہے تب ہی نینا اپنی سوتے لی ماں سے کہتی ہے ماں آپ چنتہ نہ کرو آپ ہمیں جیسے بھی رہنے کیلئے کہیں گی ہم ویسے ہی رہنے کیلئے تیار ہیں میں تمہارے ماں نہیں ہوں اور آج کے بعد مجھے ماں کہنے کی کوشش بھی مت کر لینا اب کھڑی ہو کر یہاں پر بات ہی کرتی رہو گی یا پھر کچھ کام بھی کرو گی اسٹور روم میں گیہوں رکھے ہیں وہ سارے گیہوں پسنے ہیں اس کے بعد ہی تمہیں خانے ملے گا سمجھا رہی ہے پتہ نہیں منحس لڑکیاں کہاں سے آگئی کبھی ان سے چھٹکارہ ملے گا نینا اور سنینا چپ چپ اسٹور روم میں چلی جاتی ہیں اور اسٹور روم میں جا کر دیکھتی ہیں تو وہاں پر بہت ساری گیہوں کی بوریا رکھی تھی جنہیں دیکھ کر نینا اور سنینا چونگ جاتی ہیں تب ہی نینا سنینا سے کہتی ہے دیدی اتنے سارے گیہوں ہم دونوں کیسے پیس سکتے ہیں اور جب تک یہ سارے گیہوں نہیں پیس پائیں گے تب تک ہماری سوتیلی ماں ہمیں کھانے نہیں دیں گے بھوک تو بہت تیز لگی ہے دیدی کوئی بات نہیں میری پیاری بہن ہم کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں نا کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی تھوڑا درد ہوگا لیکن اس کے بعد ہمیں کھانے مل جائے گا چلو میری پیاری بہن اب سمیں برباد نہیں کرتے نینا اور سنینا گیہوں پیسنا شروع ہو جاتی ہیں دونوں بہن بہت محنت سے گیہوں پیستی ہیں ان کے ہاتھ میں چھالے بھی نکال آتے ہیں لیکن وہے ہار نہیں مانتی اور رات تک سارے گیہوں پیس دیتی ہیں گیہوں پیسنے کے بعد سنینا اپنی سوتیلی ماں کے پاس جاتی ہے اور ان سے کھانا مانگتی ہے آپ نے چتنے بھی گیہوں دیئے تھے وہے سب پیس چکے ہیں اب آپ ہمارے حصے کا کھانا دے دیجئے بہت تیز بھوک لگی ہے دیکھئے گیہوں پیسنے کی وجہ سے ہمارے ہاتھ میں چھالے بھی نکال آئے ہیں ہو سکے تو چھالو پہ لگانے کے لیے دوائی بھی دے دیجئے ان دونوں منحوس لڑکیوں نے سارے گیہوں پیس دیئے میں نے تو اتنے سارے گیہوں اس لیے دیئے تھے تاکہ اتنا سارا کام دیکھ کر اس گھر کو چھوڑ کر بھاگ جائیں اب میں ان دونوں منحوس لڑکیوں کو سوخی روٹی کھانے کے لیے دیتی ہوں اور جب تک دیتی رہوں گی جب تک اس گھر کو چھوڑ کر بھاگ نہیں جاتی اگر دونوں منحوس لڑکیاں اسی گھر میں رہتی رہیں تو میرے بیٹے کی پروپٹی تو کم ہو جائے گی ان دونوں منحوس بہنوں میں بٹ جائے گی کس تو کرنا ہوگا مجھے ایسا سوچ کر ونیتا کل کی ایک ایک سوخی روٹی دونوں بہنوں کو کھانے کے لیے دے دیتی ہے دونوں بہنیں اپنی قسمت سمجھ کر اس سوخی روٹی کو پانی کے سہارے کھا لیتی ہیں ایسے ہی کچھ دن تک چلتا رہا ونیتا دونوں بہنوں کے اوپر بہت اتیچار کر رہی تھی لیکن دونوں بہنیں چپ چپ اس اتیچار کو سہن کر رہی تھی ان سب سے بھی جب بات نہیں بنتی تو ونیتا ایک دن بہت بڑا پلان بناتی ہے نینا سبزی کٹنے کے لیے چاکو لے کے جا رہی تھی تب ہی ونیتا کرشنا کو نینا کے پاس بھیجتی ہے اور اس کے بعد نینا کے پاس آ کر اس کو زور سے تھپڑ مارتی ہے اور زور زور سے چلانے لگتی ہے ارے ارے میرے بیٹے کو مار دیا اس کے ہاتھ میں دیکھو چاکو ہے اجی سنتے ہو دیکھو آپ کے اکلوتے بیٹے کو مارنا چاہتی ہے آپ کی دونوں منحوس بیٹیاں تاکہ ساری پروپٹی ان کے نام ہو جائے میں تو پہلے ہی منع کرتی تھی کہ ان دونوں منحوسوں کو اپنے گھر میں نہیں رکھتے لیکن آپ نے میری ایک نہیں سنی میرا لادلا بیٹا ابھی اسے مار دیتی تمہاری بیٹیاں ایسا کہہ کر بہت چلا رہی تھی رام پرکاش آ کر دیکھتا ہے تو نینا کے ہاتھ میں چاکو اور کرشنا نیچے لیٹا ہوا تھا یہے دیکھ کر رام پرکاش کو بھی دھوکہ ہو جاتا ہے کہ جیسے نینا کرشنا کو مارنا چاہتی تھی تب ہی رام پرکاش نینا اور سنینا کو دھکے مار کر اپنے گھر سے بہار نکال دیتا ہے بیچاری نینا اور سنینا اپنی صفائی میں کچھ کہہ بھی نہیں پاتی اور چپ چپ اپنے پتا کا گھر چھوڑ کر ایک جنگل میں آ جاتی ہیں تب ہی نینا روتے ہوئے سنینا سے کہتی ہے دیدی ہم نے اپنی سوتیلی ماں کا کتنا اتیچار سہن کیا کام کرتے کرتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے سوکھی روٹی کھاتے کھاتے پیٹ میں درد ہو گیا لیکن پھر بھی انہوں نے وہی کیا جو انہیں کرنا تھا ہمیں اپنے گھر سے دھکے مار کے نکالوا دیا اور پتا جی کے سامنے بھی ہمیں چھوٹا بنا دیا اب ہم کہاں جائیں گے کہاں رہیں گے دیدی ایسا کہہ کر نینا بہت رو رہی تھی تب ہی سنینا دیکھتی ہے کہ ایک بڑھی عورت بہت ساری لکنیاں لے کا جا رہی ہے تب ہی سنینا اس بڑھی عورت کے پاس جاتی ہے اور اس بڑھی عورت کی مدد کرنے کے لیے کہتی ہے تب ہی وہ بڑھی عورت کہتی ہے بیٹا تمہارا بہت بہت دھنیواد لیکن میں بڑھیا نہیں ہوں میں ایک پری ہوں مجھے ایک جادو گرنی نے اپنی کالی شکتیوں سے بڑھیا بنا دیا اور وہے مجھ سے دن رات کام کرواتی ہے تم دونوں بہت اچھی ہو کیونکہ آس تک کسی نے میری مدد کے لیے نہیں کہا تم ہی میری مدد کر سکتی ہو اس جادو گرنی کے پاس میرا جادوی سونے کا گلاب گھر اور دوسرا جادوی چاندی کا گلاب گھر ہے اگر میں ایک ایک بار دونوں گھر کے اندر جاؤں گی تو میں اپنے پہلے روپ میں آ جاؤں گی لیکن وہے لانا بہت مشکل ہے بیٹا پری جی آپ مصیبت میں ہیں اور میری ماں ہمیشہ سمجھاتی تھی کہ ہمیشہ مصیبت میں آئے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے یہی انسانیت ہوتی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے نینہ اور سنینہ پری سے ایسا کہہ کر جادو گرنی کی گفہ میں پہنچ جاتی ہیں اور چپکے سے پیچھے سے جادو گرنی کے اوپر حملہ کر دیتی ہیں اور اس کے بعد اسے باندھ دیتی ہیں تب ہی جادو گرنی نینہ اور سنینہ سے کہتی ہے دیکھو دیکھو تم دونوں بہنی بہت بڑی گلتی کر رہی ہو اگر تم مجھ سے ہاتھ ملا لیتی ہو تو میں تمہیں بہت ساری دھن دولت دوں گی اتنی دھن دولت کہ تمہیں کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی لیکن تم اس بڑھیا پری کو یہ جادی سونے اور چاندی کے گلاب گھن لے جا کر مت دو میری بڑھسوں کی محنت ہے میں نے انہیں بہت محنت سے چرایا ہے اور اس پری کو بڑھیا بنایا ہے تم ایسا مت کرو چپکت دوستو جادو گرنی ہمیں دھن دولت کا لالچ نہیں ہے ہم اس پری کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور تو جادی سونے اور چاندی کی گلاب گھر سے اس دنیا پر راج کرنا چاہتی ہے نہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے ابھی دیکھ ہم بہا نکل کا تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں اس طرح دونوں بہنیں بہت بہدوری سے اس جادو گرنی سے جادوی سونے اور چاندی کے گلاب گھر لے کر باہر آ جاتی ہیں اور کچھ سمیں بعد جادوی سونے اور چاندی کے گلاب گھر اس بوڑھی پری کو دے دیتی ہیں جیسے ہی وہ پری جادوی سونے کے گلاب گھر کے اندر اور جادوی چاندی کے گلاب گھر کے اندر قدم رکھتی ہے تو وہ پہلے کی طرح بہت سندر پری بن جاتی ہے اور اس کے بعد وہے دونوں بہنوں سے کہتی ہے سچ میں تم دونوں بہنوں نے دھن دولت کا لالچ نہیں کیا تم نے ایمانداری سے جادوی سونے اور چاندی کا گلاب گھر مجھے لاکر دے دیا اگر تم چاہتی تو جادو گرنی کی بات مان لیتی اور دھن دولت لے کر مجھے یہ جادوی سونے اور چاندی کی گلاب گھر کبھی نہ دیتی اس لئے میں تمہاری ایمانداری دیکھ کر تمہیں جادوی سونے کا گلاب گھر دیتی ہوں اس گھر میں تمہیں بہت ساری دھن دولت ملے گی کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی پری کی باتیں سن کر دونوں بہنیں بہت خوش ہو جاتی ہیں اور پری کو دھنے واد کہتی ہیں کچھ سمیں بعد جادوی سونے کے گلاب کے گھر کے اندر چلی جاتی ہیں اور وہاں جا کر دونوں بہنیں دیکھتی ہیں تو وہاں پر بہت ساری دھن دولت ہوتی ہے یہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہیں بلکل دونوں بہنیں اب راج کماری کی طرح اپنی زندگی جینے لگتی ہیں ایسے ہی سمیں بیٹ رہا تھا اور ایک دن نینہ اور سنینہ غریب اور مجبور لوگوں میں خانہ باٹ رہی تھی تب ہی دونوں بہنیں دیکھتی ہیں کہ وینیتا بھی اسی لائن میں لگی ہے نینہ اور سنینہ وہاں جا کر اپنی سوتیلی ماں سے پوچھتی ہیں کہ وہے اس لائن میں کیوں لگ رہی ہیں تب ہی وینیتا روتے ہوئے نینہ اور سنینہ سے معافی مانگتی ہے مجھے معاف کر دو تم دونوں میں نے تم جیسی بے سہارا آنات لڑکیوں پر اتنا عادتی اچار کیا اور جان بوجھ کر تمہارے اوپر جھوٹا الزام لگا کر گھر سے نکال دیا جس کی سزا مجھے بہت اچھی طرح ملی تمہارے گھر سے جانے کے بعد پہلے تمہارے پتا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اور اس کے بعد میرا بیٹا بہت بیمار ہو گیا اس کے علاج کرانے میں گھر بار سب کو چلا گیا کچھ نہیں بچا میرے پاس میں سڑک پر آ گئی ہو سکے تو مجھے معاف کر دو میری بچی مجھے معاف کر دو ماں گلتی تو ہم انسانوں سے ہی ہوتی ہے اور اگر گلتی کا پچتاوہ ہو جائے تو اس انسان کو دوسرا موقع دیر دینا چاہئے اس لئے ہم دونوں بہنوں نے تمہیں معاف کر دیا آپ کرشنا کے ساتھ ہمارے جادوی سونے کی گلاب کے گھر کے اندر رہ سکتی ہیں اس طرح نینہ اور سنینہ اپنی سوتے علی ماں کو بڑا دل کر کے معاف کر دیتی ہیں اور ان کے ساتھ اور اپنے سوتے علی بھائی کے ساتھ جادوی سونے کی گلاب کے گھر کے اندر ایک ہسی خوشی جیون بتاتی ہیں ایک بار کی بات ہے ایک گاؤں میں دو بہنیں نینہ اور سنینہ اپنی ماں اور ملا کے ساتھ رہا کرتی تھی کچھ سمیں پہلے ہی اور ملا کے پتی کی مرتی ہو جانے کی وجہ سے دونوں بیٹیوں کی ذمہ داری اور ملا کے اوپر آ جاتی ہے اور ملا لوگوں کے گھروں میں جھاڑوں پہنچا کر کر اپنی دونوں بیٹیوں کا پالن پوشن کیا کرتی تھی اور ملا کی بڑی بیٹی سنینہ وہے بہت زیادہ خوشیار اور سمجھدار تھی لیکن چھوٹی بیٹی نینہ وہے پڑھائی لکھائی میں بلکل بھی اچھی نہیں تھی اور اپنی ماں سے پیسے لے کر دوستوں کے ساتھ اڑھایا کرتی پارٹی کیا کرتی تھی ایسے ہی سمیں بیت رہا تھا ایک دن نینہ اپنی ماں سے کہتی ہے ممی ممی جلدی سے آپ مجھے ایک ہزار روپے دے دیجئے ٹیچر نے مانگے ہیں اس طرح نینہ جھوٹ بول کر اپنی ماں سے ہمیشہ پیسے لے جایا کرتی تھی اور پارٹی میں اور دوستوں کے ساتھ اڑھا دیا کرتی تھی ایسے ہی ایک دن دوستوں کے ساتھ پارٹی کرتے ہوئے سنینہ نینہ کو دیکھ لیتی ہے اور وہے نینہ سے کہتی ہے نینہ ماں کتنی محنت سے لوگ اوکے گھروں میں جھاڑو پہنچا کرتی ہیں تب جا کر چار پیسے کما پاتی ہیں اور وہے ہمیں پڑھا رہی ہیں دوست میں کا کھانا کھلا رہی ہیں یہی ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے تم ان کی محنت کی کمائی کو اس طرح سے تم مت اڑاؤ پڑھائی لکھائی پر دھیان لگاؤ تاکہ تم کچھ بن کر ماں کی مدد کر سکو سن بہن جی یہی میری زندگی ہے اسے کس طرح سے جینی ہے مجھے اچھے طرح سے پتا ہے مجھے تیری ایڈوائز کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اور تجھے کیا لگتا ہے کہ میں تیری طرح ساری زندگی ایسے ہی پتا دو مجھے نہیں جینی ایسی بورت والی زندگی مجھے اپنی زندگی میں انجوئی کرنا ہے میں اپنے دوستوں کے ساتھ انجوئی کروں گی جیسے بھی مجھے کرنے کے لیے ملے گا بہن ہوں تمہیں صحیح راستہ دکھانا میرا کرتوی ہے اور اگر میں ماں کو بھی نہ بتاؤں تو اکنا ایک دن تمہاری سچائی ماں کو پتا ہی چل جائے گی ابھی بھی سمیں ہے سمحل جاؤ اس میں تمہارا ہی بھلا ہوگا سنینہ نینہ کو سمجھا کر گھر آ جاتی ہے اور اپنا اسکول کا کام ختم کرتی ہے اپنی ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہے اور ملا کی سنینہ لادلی بیٹی تھی کیونکہ وہیں نہ تو کبھی فالتو پیسے کھچ کرواتی تھی اور ہمیشہ اپنی ماں کی مدد کرتی تھی ایسے ہی سمیں بیٹ رہا تھا اسکول کا ریزلٹ آ جاتا ہے سنینہ فرسٹ آتی ہے اور نینہ پاس بھی نہیں ہو پاتی جب ارمیلا کو یہ پتا چلتا ہے کہ نینہ فیل ہو چکی ہے تو وہیں گسے سے لال پیلی ہو جاتی ہے اور نینہ کو زور سے تھپڑ مار کر کہتی ہے نینہ تم فیل کیسے ہو سکتی ہو اپنے بڑی بہن کو دیکھو گھر کا سارا کام کرتی ہے ٹیوشن بھی نہیں لگا ہوا پھر بھی فرسٹ آئی ہے اور ایک تم ٹیوشن بھی پڑتی ہو گھر کا کوئی کام بھی نہیں کرتی میں کتنی مہنس سے پائی پائی جوڑ کر اسکول کے فیس جمع کر پاتی ہوں اور تم کیا کر رہی ہو بیٹا کیا ممی اگر میں پاس نہیں ہوئی تو اس میں میری کیا گلتی میں نے تو پوری مہنس کی تھی اب اسکول والوں نے ہی مجھے فیل کر دیا تو اس میں تو میری کوئی گلتی نہیں ہے آپ ہمیشہ مجھے ایسے ہی سناتی رہتی ہے اس تو نینہ کے بچی کو تو کچھ نہیں کہتی میں جا رہی ہوں گھر چھوڑ کر اور کبھی واپس نہیں آؤں گی ایسا کہ کر نینہ گھر سے باہر نکل جاتی ہے اور اپنے دوستوں کے پاس پہنچ جاتی ہے تب ہی نینہ کی ایک دوست نینہ سے کہتی ہے ارے یار نینہ کیا ہو گیا تیرا گال لال کیوں ہے لگتا ہے فیل ہو گئی اس لئے ممی سے پٹائی کھا کر آئی ہے ویسے یار ہم بھی اپنی ماں کی پٹائی سے بچ کر یہاں پر بیٹھے ہیں پارٹی کر رہے ہیں شام کو جا کر تو پٹائی کھا نہیں ہے کیونکہ ہم بھی تیری طرح فیل ہو گئے یار میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا تم تو شام کو گھر واپس بھی چلی جاؤ گی لیکن ہم میں کبھی اپنے گھر واپس نہیں جاؤ گی جب دیکھو ماں روک ٹوک کرتی رہتی ہے دوستوں کے ساتھ کیوں گھومتی ہو پارٹی کیوں کرتی ہو پڑھائی اچھا سے کیوں نہیں کرتی 24 گھنٹے کی بگ بگ سن کر میں تو پک چکی ہوں اور ایک وہ ہے سنینہ کی بچی مامی بس اس سے ہی پیار کرتی ہے مجھے تو بلکل پیار نہیں کرتی جیسے میں ان کی سو تیلی بیٹی ہوں بس اس لئے میں نے گھر چھوڑ دیا ارے یا نینہ تو بھی بے کوف ہے کسی کی وجہ سے تو کیوں گھر چھوڑتی ہے اگر تیری ماں تیری بڑی بہن سے زیادہ پیار کرتی ہے تو بس اسے راستے سے ہٹا دے سمپل ہاں کاویا یہ تو میں نے سوچے ہی نہیں تھا یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے آخر میں کیوں گھر چھوڑ کر جاؤں بہت سنینہ کی بچی بہت بن کر دکھاتی ہے نا اب میں اسے سبق سکھاتی ہوں میں نے سنا ہے کالی پہاڑی والا راستہ بہت خطرناک ہے بہانی سے اسے وہاں لے جاتی ہوں اور وہاں چھوڑ کر آ جاؤں گی اور بیچاری کبھی واپس نہیں آئے گی ایسا سوچکا نینہ گھر واپس آ جاتی ہے اور گھر آ جانے کے بعد سنینہ سے کہتی ہے دیدی آپ تو ہمیشہ مجھے سمجھانے کی باتیں کرتی تھی صحیح راستہ دکھاتی تھی میں ہی غلط تھی مجھے تمہیں اور ماں کو اتنا پریشان نہیں کرنا چاہیے تھا میں بہت بری ہوں بہت بری بلکل بھی اچھی نہیں ہوں دیدی اس لئے میں نے سوچا ہے کہ میں سدھانا چاہتی ہوں آپ جیسا بننا چاہتی ہوں کیا آپ مجھے اپنا جیسا بناؤگی اور مجھے ماف کر دوگی میری سبھی غلطیوں کے لیے ہاں ہاں کیوں نہیں میری چھوٹی بہن تم میری چھوٹی بہن ہو اور صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے اور مجھے خوشی ہے کہ تم سدھانا چاہتی ہو چلو تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا میں تمہارے لیے کھانا لگا دیتی ہوں نہیں نہیں ریدی مجھے گھر کا کھانا نہیں کھانا اتنے دن بعد تو ہم دونوں میں دوستیں ہوئی ہیں اس لئے آج میں آپ کے ساتھ باہر کھانا کھاؤں گی میرے پاس تھوڑے پیسے ہیں چلو بہت مزا آئے گا سنینہ نینہ کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو جاتی ہے لیکن بیچاری کو کہا پتا تھا کہ اس کی چھوٹی بہن اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہے کچھ سمیں بعد کالی پہاڑی والا راستہ آج جاتا ہے وہے جنگل بہت زیادہ خطرناک تھا وہاں سے ڈراؤنی ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھی جنگلی جانور گھوم رہے تھے کچھ دیر کے لئے تو نینہ بھی ڈر جاتی ہے لیکن اسے اپنی بہن کو وہاں پر چھوڑ کر آنا تھا اس لئے وہے چلے جا رہی تھی چلے جا رہی تھی تب ہی وہاں پر ایک بڑی عورت آتی ہے اور وہے دونوں بہنوں سے کہتی ہے ارے بیٹا یہ جنگل تو بہت زیادہ خطرناک ہے یہ کالی پہاڑی والا راستہ ہے اور یہاں پر کوئی آتا بھی نہیں ہے جو آتا ہے وہے جاتا نہیں ہے لیکن اکپر والے نے میری سن لی میری مدد کرو مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو میں نے بہت زمین سے کچھ نہیں کھایا چل چل بڑھیا ہمارا راستہ چھوڑ ہمیں ڈرانے کے کوشش مت کر مجھے یہ راستہ پتہ ہے اس راستے سے جانے کے بعد ایک بہت اچھا ریسٹورنٹ آتا ہے ہم وہی پر کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں ہم تجھے کچھ نہیں دینے والے ہمارے پاس تھوڑے ہی پیسے ہیں نینا یہ امہ جی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی ہیں ہم تو گھر جا کر بھی کھانا کھا سکتے ہیں یہ بہت کمزور ہیں ہمیں مجبور اور پریشان لوگوں کی مدد کرنے چاہیے یہی انسانیت کا پہلا رول ہے اور تم تو میرا جیسا بننا چاہتی ہونا تو چلو ان کی مدد کر دو نینا سنینا کی بات مان جاتی ہے اور وہی پیسے بوڑھی عورت کو دے دیتی ہے اگر نینا اس بوڑھی عورت کو پیسے نہیں دیتی تو سنینا کو اس کے اوپر شک ہو جاتا اس لئے وہی چپ چاپ پیسے دے دیتی ہے چلتے چلتے بہت دیر ہو جاتی ہے تب ہی نینا کو کچھ جنگلی جانور نظر آتے ہیں نینا سنینا کو ان کے سامنے فینک دیتی ہے اور خود وہاں سے بھاگ کر آ جاتی ہے سنینا کسی طرح اپنی جان بچا کر نینا کے پاس آ جاتی ہے سنینا کو زندہ دے کر نینا اور زیادہ چڑھنے لگتی ہے دونوں بہنیں کچھ دور اور چلتی ہیں تو وہ ایک الگی دنیا میں پہنچ جاتی ہیں وہاں پر سونے اور چاندی کے دو چاند نظر آ رہے تھے جنہیں دیکھ کر دونوں بہنیں ہی چونگ جاتی ہیں تب ہی سنینا کہتی ہے یہ ہے ہم کونسی دنیا میں آگے یہ ہے چاند بلکل سونے اور چاندی کی طرح چمک رہے ہیں نینا تم مجھے کہاں پر لے کر آئی ہو تمہیں پتہ ہے ان جنگلی جانوروں سے میں نے کس طرح سے اپنی جان بچائی ہے تمہارے شورٹکٹ لاستے نے پتہ نہیں ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا زیادہ بگ بگ مت کر تیری بگ بگ سن کر میرے سر میں درد ہو گیا اور تیری وجہ سے میں ابھی یہاں پر آ کر فس چکی ہوں اور تجھے کیا لگتا ہے کہ میں تجھے یہاں پر کھانا کھلانے لے کر آئی تھی نہیں میں تو بس تجھے یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنے آئی تھی لیکن تیری وجہ سے میں ابھی یہاں پر فس گئی پتہ نہیں یہ کون سے دنیا ہے نینہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو اس کا مطلب گھر پر جو بھی تم نے باتیں کی تھی وہیں سب ایک ڈراما تھا تم مجھے مارنے کے لیے یہاں لے کر آئی تھی میں سپنے میں بھی نہیں سو سکتی کہ تم اتنی نیچ حرکت کر سکتی ہو مجھے تو تمہیں اپنی بہن کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے تم اپنی بہن کو مارنا چاہتی ہو ایسا کہہ کر سنینہ رونے لگتی ہے تب ہی کچھ دیر بعد وہاں پر ایک بہت سندر پری آ جاتی ہے اور وہے دونوں بہنوں سے کہتی ہے میرے جادوی سونے اور چاندی کے چاند کی دنیا میں تمہارا بہت بہت سواقت ہے ایک طرف جادوی سونے کا چاند ہے اور دوسری طرف جادوی چاندی کا چاند ہے اگر تم گھر جانا چاہتی ہو تو سونے کے چاند کے راستے سے چلی جاؤ اور اگر تم جادوی چاندی کے چاند کے راستے پر جاؤ گی تو وہاں پر تمہیں بہت ساری دھن دولت ملے گی لیکن کبھی تم اپنی گھر واپس نہیں جا پاؤ گی اب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم میرے سونے اور چاندی کے چاند میں سے کونسا چاند چنتی ہو پری جی میں تو جادوی چاندی کے چاند کے راستے پر جاؤں گی وہاں کے دھن دولت سے بہت زیادہ امیر ہو جاؤں گی اپنے گھر اس گریب والی زندگی میں مجھے نہیں جانا کوئی پیوکوفی ہوگا جو اتنی ساری دھن دولت کو چھوڑ کر جادوی سونے کے چاند کے راستے پر جائے گا اور وہاں غریب والی زندگی جائے گا پری جی مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے میری ماں چاہیے وہی میری دھن دولت ہے انہوں نے مجھے پال پوس کر اتنا بڑا کیا اور میں دھن دولت کے لالج میں اپنی ماں کو اس طرح سے اکیلا چھوڑ دوں نہیں نہیں مجھے دھن دولت نہیں مجھے میری ماں چاہیے اس لئے میں جادوی سونے کے چاند کے راستے پر جا کر اپنی ماں کے پاس گھر جانا چاہتی ہوں ٹھیک ہے تمہارے سامنے دونوں چاند کے راستے کھول گئے ہیں اب تم دونوں بہن اپنے اپنے راستے پر جا سکتی ہو نینہ جادوی چاند کے چاند کے راستے پر نکل جاتی ہے تو اسے بہت ساری دھن دولت نظر آتی ہے اور وہے خوشی خوشی اندر چلی جاتی ہے اور وہیں دوسری طرف سنینہ جادوی سونے کے چاند کے راستے پر نکل جاتی ہے اور کچھ ہی دیر میں وہے اپنے گھر پہنچ جاتی ہے سنینہ گھر جا کر دیکھتی ہے تو اس کا گھر دھن دولت سے بھرا ہوا تھا یہے دیکھ کر وہے بہت خوش ہوتی ہے اور وہیں دوسری طرف نینہ دھن دولت کے لالج میں آگے چلی جا رہی تھی چلے جا رہی تھی اور وہے چلتے چلتے ایک کالی گفہ میں پہنچ جاتی ہے اور وہے وہاں جا کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے تب ہی اسے ایک آواز آتی ہے نینہ کہتے ہیں جو دوسروں کے لئے گھڑا کھو دیتے ہیں اس گھڑے میں خود ہی گر چاہتے ہیں تم اپنی بہن کو مارنا چاہتی تھی لیکن اپنے جال میں تم خود ہی فس گئی تمہیں یہاں سے نکلنے کا ایک موقع مل رہا تھا لیکن تم نے وہے بھی گواں دیا دھن دولت کے لالچ میں آ کر تم سے اچھی تمہاری بہن ہے اس نے دھن دولت کا لالچ نہیں کیا بلکہ اپنی ماں کی ممتہ کی دھن دولت کا لالچ کیا اور وہے اپنی ماں کے پاس اور تم یہاں اس کالے گفہ میں رہو گی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نینہ بہت روتی ہے گھڑ گھڑاتی ہے لیکن وہے پری کے جادی چاندی کے چاند کی دنیا سے کبھی واپس نہیں آتی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وہیں قید ہو جاتی ہے نینہ کو اس کے برے کرموں کا اور لالچ کا فل بہت اچھی طرح مل جاتا ہے اور وہیں دوسری طرف سنینہ کے اچھے سہب ہو اور اس نے لالچ نہیں کیا اس لئے وہے اپنی ماں کے ساتھ ایک ہسی خوشی جندگی بیتاتی ہے